حَوْدُ اللَّهِ السَّمِيعِ الْحَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّقِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي نَسْطَفَى فَأَاللَّهُ خَيْرُ الْحَمَّ يُشْرِكُونَ قَدِيُ السَّمَعْوَاتِ وَالْحَرْدِ وَإِلَّا قَدَىٰ عَمْرًا فَإِنَّ مَا يَكُونَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِبَتُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِي نَامُنُ سَلْوَلِهِ وَسَلْمُ تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّيَا لَا سَيِّدْنَا مُحَمَّدِينَ وَعَلَى النَّبِي سَيِّدْنَا مُحَمَّدِينَ حَتَّىٰ لَا يَوْغَ مِنَ السَّلْوَاتِ الشَّعِرُنْ وَسَلِّمُ لَا سَيِّدْنَا مُحَمَّدِينَ وَعَلَى النَّبِي مُحَمَّدِينَ حَتَّىٰ لَا يَوْغَ مِنَ السَّلِّيمِ الشَّعِرُنْ وَفَالِكُ بِمُحَمَّدِ وَعَلَى النَّبِي مُحَمَّدِ حَتَّىٰ لَا يُوْغَ مِنَ الْبَرْكَةِ الشَّعِرُنْ محمد وعلى آل محمد حتى لا يبکى من الرحمة الشعیعن و ترحمل محمد وعلى آل محمد حتى لا يبکى من السلوات والتصميم والبرکة والرحمة و ترحمل محمد حتى لا يبکى من السلوات والتصميم والبرکة والرحمة و ترحمل محمد حتى لا يبکى من المحمد حتى لا يحدث موسیقی 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 دیکھئے عزیزان بہترم یہ جو ہماری روز برناکی زندگی ہے اور ہم جو اندیوں پر بیانات سنتے ہیں تو کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کافر منافق مشرق مسلمان مومن یہ چند الفاظ ہے جو ہر بیانات میں آتے ہیں اور اقصدے کے قرآن میں بھی ہے ان الفاظوں کا تو ان سے متعلق آیتیں بھی ہیں اور ان آئیتوں کو سمجھنے کے لیے ان الفاظوں کو سمجھنا ضروری ہے کی کافر کون ہے اور مشرق کون منافق کون ہے اور مومن کون اور کن کن لوگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کافر کا معنی دیکھتے ہیں تو کافر کافر الفاظ دے تو پھر سکتے ہیں انگلیش میں اگر اس کا مینی دے ہیں تو اوکسپورٹ ڈیچنری میں اس کا مینی یہ آتا ہے کافر کا مطلب انبیلیبر 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 means کہ کافر is a word used to describe a person who rejects اسلامی توتھ یعنی اللہ کے دین اور اسلام کی سچائی کو ماننے سے انکار کر دینا تو کافر ڈفز بنا کفر سے اور کفر کا مطلب ہے چھپانا انکار کرنا یعنی اگر کوئی شخص قرآن کی آیت کا انکار کرے یا کسی قرآن کی آیت کو ماننے سے منع کرے تو براہ اس نے کفڑ کیا اور وہ قافل کہل آیا یہ تھی قافل کی معنی پھر ہم آتے ہیں منافق کے معلومے میں کہ منافق کسے کہتے ہیں اور منافق ان لوگوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو اگر اس کا امیلی انگلیش نام دیکھیں تو منافق کا مطلب ہپوکرائیس He is the one who shows ایمان and heights یعنی کہ ایسا شخص جو باہر سے تو اسلام کی طرف دین کی طرف ایمان کو بتاتا ہے لیکن وہ ہندر سے ان سب کا انکار کر دیتا ہے مثلا ایک بڑا اس کے قصال دوں تو غدیر ام میں کئی لوگوں نے رسول کریم کے علی کی خلافت کے اعلان پر اس وقت تو ایمان لے آئے لیکن آپ کی وفات کے بعد کئی لوگ مگرد ہیں تو وہ لوگ کیا کہنا ہے منافق پہلے ہاں کہا اسے معلومے اور پھر پیٹ نیشے مگرد ہیں جو کہنے کے لئے تو مسلمان ملتے ہیں لیکن دل سے قرآن کی آیتوں اور رسول کی سنتوں پر ایمان نالا یہ لوگ ہوتے ہیں منافق پھر ہم آتے ہیں مشرق کے اوپر کہ مشرق کیسے کہتے ہیں مشرق کا معنی ہے جو شرک کرے شریک کرے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر مانے ماندو اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر مانے یا اس کی عبادت کرے تو اس نے شرک کیا اور وہ مشرق کے لائے تو یا وہ ایک مشرق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرے اور ایک گروہ اور ہے جو مشرق کہلاتا ہے کون ہے مشرق امینی دو ہے پہلا مشرق تو وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرے اور دوسرا مشرق کون ہے تو قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ وَأَلُلِّ الْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا عُوْتُونَ الزَّقَاطِ کہ اور ایسے مشرقوں کے لئے بڑی قرابی ہے جو زکاة نہیں دیتے تو قرآن بند عرب نے اس آیتِ قریمہ میں مشرقین کو زکاة بند کر دینے کی وجہ سے زکاة بھر جلوزہ نماز کی اس پر فرض ہے جو مسلمان ہوں یعنی ایک شخص جو مسلمان بنتا ہے تو اس پر یہ سبھی احکامان فریضت ہے قافروں کو مشرقوں پڑی سب مسلمانوں کے لئے تو قرآن جاپروزادی کے فرماتے ہیں کہ یہ آیت اُن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی بلایت میں شرد کیا تھا اور اپنی زکاة ایسے شخص کو یہ دی تھی جس نے اپنے آپ اور مولا علی کے مقاملے میں قرآن کیا تھا تو اب مشرق کا مطلب سمجھ میانا آئے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے وہ مشرق ہے اور جو اللہ کے ولی کے ساتھ بھی کسی کو شریک کرے وہ بھی مشرق ہے کہ پتہ وزمان کے شرد محبوب آلہ اور مسلمان کہلاتے ہیں وہ لوگ جو ایک اللہ پر اور ایک رسول پر ایمان دیائے ایک اللہ پر اور ایک رسول پر ایمان دیائے اللہ الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کرناationsiens مسلمان بن رہا مسلمان ہو رہا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ محبوب کو ہیں خافر کو ہیں جان لیا منافر کو ہیں جان لیا مشرق کو ہیں پرچان تھے اور مسلمان کی بن لیکن ہے کیا ضرورت ہے تو وہ کی نان دیا اب سوالہ پہ رکھتا ہے کہ مومن کیوں ہیں کیا سارے مسلمان مومن ہیں سارے مسلمان مومن ہیں ہاں جا شاید نہیں پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں کیا جے سب مومن ہیں شاید نہیں تو پھر کون سے مسلمان مومن ہیں بڑا پیچینا سوال ہے کون سے مسلمان مومن ہیں 30 وہاوی فرقے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں جنے بھی سکول سے جنے بھی تھوٹس والے الگرپ پیٹھے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اسنا عیشنی بہر آئین مومن کو لے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کیونکہ ہم میرے بیت پر حقیم رکھتے ہیں تو پھر مومن بھی ہم ہوئے اسماعیلی شیعہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور دو رکھیں یہی کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی مومن ہیں اور تو کوئی اومینی نہیں دنیا پہ تو جیزان کونجرم کنفیوز ہونے ہی بات پر اومین کو ہونے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی نہ سنو قرآن کو کھول کر جواب مانگو اللہ سے جواب مانگو قرآن صرف جواب مانگو قرآن جواب دیتے گا سورہ انفار کی آیت دو تین اور چار مردو جان جاؤ گے کہ مومن کون ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ ان من مومنون اللذینہ ازا زغیرت لا و جلت قلوبہم و ازا قلیدہ علیہم آیاتون زادتوں ایمانم و علیہ رب پہیم اللہ زیدہ اکیمون السلاحہ و حمال زبناہم یو تکون اولائقہ ہم المومنون حق پر لہم درجات و دیتا رب پہیم وہ ممبر کے برشمن کریں کہ در حقیقت مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل دھر جائیں ان پر اس کی آیتیں پڑی جائیں تو وہ اپنا ایمان اوٹ زیادہ کرے اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں اور آگے اللہ کیا اشار کرتا ہے کہ وہ لوگ جو نماز قائد کرتے ہیں اور جو ہم نے لیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ماتمازال پیشتر مانتے ہیں ماتمازال پیشتر مانتے ہیں ماتمازال پیشتر مانتے ہیں بس یہ کہتے ہیں سے کہ ہم خلا کو مانتے ہیں ہم خلا کو مانتے ہیں ہم خلا کو مانتے ہیں تو مومن نہیں بن سکتے مومن بننے کے لیے سب سے ضروری ہے عمل کرنا نماز کو قائم کرنا زکاة دینا اور جب علدا کا ذکر کیے جائے تو اس کا در اپنے دل میں لگنا یہ سب صفتیں ہیں مومن کی تو مومن بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے عمل عزیدان مہتم آئے پورک الحرام کی نبی تاریخ ہو چکی نگاتار آٹھ دنوں سے ہم اپنا عفت نکال کر اپنے کاموں کو چھوڑ کر ایک مجلسوں میں ماں خاتمہ کا بادہ پورا کرنے کی لیانتے ہیں اور ایک مجلسوں میں ہم نگاتا ہے نبیوں کی وزیلتیں اماموں کی وزیلتیں اسلام کے شریعت کے احکامات کو سن رہے ہیں اور اس عشرہ مبارک میں ہم لوگ سبی لوگ پنجد انفاق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو مسجد کومیٹی اور جماعت کومیٹی نے تو مہرم کی مجلس کا اعتزام کیا یہ بہترین انتظامات کیے اور نیاز امام حسین کا انتظام کیے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی ہر امیت اپنا انہیں انتظاری کھیل عطا کرتے اور جو خدمت میں لے ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کا شکردہ کرتا ہوتے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کا زید کر سکوں اور پنجد انفاق کے زدکے میں ان کے بزائیت میں کر سکوں اور شکردہ کرتا ہوں میں شکریہ کرتا ہوں میرے استادوں کا جنہوں نے مجھے اتنا عیدن سکھایا کہ آپ کے سامنے ایک خدمت ہوتا ہو سکا اگر یہاں میرے استادوں کو جزائی خیلت آگئے ان کی ہر امیتوں کو پورا کریں اور ان کی ہر امیتوں کو دلاز کریں کہ مردبہ صفحات کے شکردہ تو عزیزان محضرم گفتگو اس بات پر ہے کہ آج پر نوجوان کس راہ پر چل رہا نوجوان دین سے دور کیوں بھاگتا ہے چاہے وہ ہمارے دین کا نوجوان ہو یا کسی اور کے دین کا نوجوان دین سے دور کیوں بھاگتا ہے تو اس لیے کہ نوجوان کو اس بات کی تربیت نہیں دیلارہی ہے کہ تم پیدا کس لیے کیے گئے ہو نوجوانوں کو اس بات کی تربیت نہیں دیلارہی ہے کہ تم پیدا کس لیے کیے گئے ہو سبھی لوگ اپنا سوشل سٹیٹس بنانے میں لگے ہیں سوشل ویڈیو بنانے میں لگے ہیں دیکھئے میں دوسرے مذہبوں کی بات تو نہیں کروں گا کہ ان کے پاس تو کوئی دین کا رہنما ہی نہیں تھا دوسرے مذہب کی بات نہیں کروں گا لیکن ہمارے لئے تو اردنہ نے ہر وقت دیکھ رہنما بیجا ہے اور ہمارے لئے اردنہ نے حسین جیسا رہنما بیجا ہے حسین جیسا رہنما ہمارے لئے بیجا تو عزیزان مہدرم آپ کو کرنا بس یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں حسین کی محبت کو بڑنا ہے حسین کی عزمتوں سے وابستہ کرنا ہے پس ایک مرتبہ اس نسکے پر عمل کر کے تو دیکھئے اپنے موجوانوں کو صرف حسینی بنا پاؤ گے حسین کی محبت اگر دل میں ہے تو ہمارے قدم خود با خود سیادے مستقیم پڑا جائیں دیکھتے ہیں ہم اپنے موجوانوں کو کہ حسین کے نام پر مادن کرنا ہے خسین کے نام پر بھروتے ہیں خسین کے نام پر صدقہ کرتے ہیں حسین کے نام پر دبرکات پانتے ہیں حسین کے نام پر سبیلے لگتے ہیں تو یہ حسین کی محبت نہیں تو کیا ہے یہ حسین کی محبت نہیں تو کیا ہے تو حسین جیسا رحمہ ہمیں اللہ نے نصیب کیے تو اب ہمیں چاہیے کہ حسین کی زندگی سے کوئی سبق لے کہ جس کے سبق ہماری زندگی بھی سبق جائے اور آخرت بھی سبق جائے جس کے سبق ہماری زندگی بھی سبق جائے اور آخرت بھی سبق جائے اللہ نے تو ہمیں نعمتیں دی ہے اس میں سب سے بڑی نعمت حسین کی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ہے حسین کی نعمت ہے ہے کسی کے پاس ہے کسی کو ان کے پاس حسین کیسی شخصیت ہے کسی کو ان کے پاس حسین جیسا رینوان ہے کسی کو ان کے پاس حسین جیسا امام ہے کسی کے پاس حسین جیسا بیجا تمہیں دنیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی حسین کلا سکے کہ کوئی لاؤ حسین کو قیامت تک کوئی ماں حسین کو پیدا نہیں کر سکتی قیامت تک کوئی ماں حسین کو پیدا نہیں کر سکتی کائنات کی کسی اورت میں اتنی ہمارت نہیں ہے کہ حسین جیسا کوئی دوسرا حسین پیدا کر سکے حسین کے پاس کوئی حسین پیدا ہونی نہیں سکتا اس لیے کہ کسی کی بار فاتحہ نہیں ہوگی سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے عرض کے پاس بایاں جے نور و این بن جاتے کب نہ ہوتی شرط جو سجدے میں سر کٹانے کی نہ ہوتی شرط جو سجدے میں سر کٹانے کی یہ وہ زمانہ ہے لاکھوں حسین بن جاتے یہ وہ زمانہ ہے لاکھوں حسین بن جاتے جو حسین جیسا پیدا کر سکتی ہے کیونکہ کسی کی ماں فاتحہ نہیں ہو سکتی اور کسی کا باپ علی نہیں ہو سکتا سنے کے جملہ آگے گا کہ کسی کا دادا ابو تارک نہیں ہو سکتا کسی کا دادا ابو تارک نہیں ہو سکتا اور تاریخ کی جملہ کہنا ہو ہوں کہ کسی کی دادی فاطمہ بنت اصل نہیں ہو سکتی کائنات میں ابھی کوئی دادی کسی آزمان کی مغلوک نے دیکھی نہیں تو حسین کی دادی فاطمہ بنت عصد سے اختل ہو فاطمہ بنت عصد سے اختل دادی کسی کی نہیں فاطمہ بنت عصد کائنات کی ماںوں میں ایک اگری ماں ہے جس کی گوٹ میں دو بچوں نے پتولش پائی اور ایسی فرمانیس کی ہیں انہوں نے کہ ایک کو محمد المصطفیٰ بنایا تو دوسرے قانیل کو تزا بنا دیا ابھی ساتھ ساتھ ایک ہی گول کے نفالے ہیں نا اب جب ایک ہی گول میں پھلے ہیں تو ساتھ بھی ایک گوزرے کا دینا ہے جب رسول کو کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی ہر وقت علی نے ساتھ دیا دعوت اصول عشیرہ میں جب رسول کی دعوت کو قبول کرنا تھا تو علی نے سب سے پہلے ساتھ دیا رسول کا شبہ ہندت رسول کی جان بچاتی تھی تو علی نے آگے پڑھ کر رسول کا ساتھ دیا جب یہ خط ہویا ہندو خیبر ہویا احمد ہر جگہ انہی لسول کے ساتھ ساتھ عرش پر دیکھو تو محمد کے ساتھ علی ہے اور عرش پر دیکھو تو محمد کے ساتھ علی ہے جہان جہان نگر دالوں کے وہاں کہاں علی ہے بھرائے حیدری تو ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا چلو اور حقیقی روایت ہے کہ محمد اور علی مدینہ میں تھے ایک جگہ دیکھا کہ چھے خجور ایک طرف اور چھے خجور ہی دوسری طرف جانے لگے ہوئے تھے چھے اور چھے کھل بارہ تو خجور کے درمیان سے آپ کو جنوں پر گزر ہوا تو محمد اور علی ساتھ ساتھ گزر رہے ہیں تو فیلی خجور دوسری خجور کو آواز دے کر کہتی ہے اور یہ تو آدم صفی اللہ اور آپ کے وسیحابی کے ساتھ جا رہے ہیں دیسری خجور دوسری خجور کو کہتی ہے اور احمد نجی اللہ ان کے وسیح سام جا رہے ہیں پانچوی خجور اچھری خجور کو کہتی ہے کہ ابراہیم حلیل اللہ ان کے وسیح اسمائی کے ساتھ جا رہے ہیں اور ساتوی خجور آٹوی کو کہتی ہے کہ یہ تو موسیٰ کریم اللہ ان کے وسیع حارون کے ساتھ جا رہی ہے تو نبی دبی سے کہتی ہے کہ یہ عیسیٰ روح اللہ اور ان کے وسیع شمعون جا رہے ہیں تو گیانوی باروی خجور سے کہتی ہے ارے یہ محمد رسول اللہ ان کے وسیع علی کے ساتھ جا رہے ہیں سبات ہے شاہد محمد بات تو ہر جگہ نگاہ ڈالو علی ہی علی دونوں کا نور بھی ایک ہی جو نور محمد مصطفیٰ میں ہے پری نور علی المرددہ میں ہے اور میں بہنے بھی ایک کو چکا کہ نور سے بننے والوں کو کبھی موت نہیں آتی اور جسے موت نہیں آتی تو وہ مرداد نہیں ہوتے اور اگر یہ مرداد نہیں ہے تو یا علی مدد کہنا بجرد نہیں عبادت ہے یا علی مدد کہنا بجرد نہیں عبادت ہے دنیا اعزام لگا رہی ہے کہ کیا یا علی آلی کرتے ہو تم لوگ دنیا ہم پر اعزام لگا رہی ہے کہ کیا یا علی آلی کرتے ہو تم لوگ میں بھو جو ماں تم کیا کرتے ہو تم کیا کرتے ہو مدد کر دیجئے حاکیب صاحب مدد کر دیجئے دوکٹر صاحب مدد کر دیجئے اوفیسر صاحب مدد کر دیجئے نیتا جی مدد کر دیجئے بھئیہ جی مدد کر دیجئے پہنگ جی مدد کر دیجئے پچاسوں سے مدد مانتے ہو ایک پر علی سے تو مان کے دیکھو پچاسوں سے مدد مان رہے ہو ایک پر علی سے تو مان کے دیکھو کبھی یہاں علی تیر تر تیر تو دنیا کے پاس نہیں جائے گا دنیا تیرے 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 آئے مولا خدا شاہد زمانے سے جدا تم ہو کبھی نب سے نبی ہو تم کبھی نب سے خدا تم ہو اسے تو فان کا کیا ڈر کہ جس کا آسرا تم ہو سبینہ اس کا کیا ڈوپے کہ جس کے نا خدا روم ہو سبینہ اس کا کیا ڈوپے کہ جس کے نا خدا روم ہو بچایا ہے نبیوں کو پڑھایا ہے پرشتوں کو کہ جس کے نا خدا روم ہو کہ جس کے نا خدا روم ہو کبھی نب سے نبی ہو تم کبھی نب سے خدا روم ہو بچا جس کے نا خدا روم ہو کچھ نہیں یہ کہہ کہہ دوستوں ہر ایک نبی ہر ایک ولی علی نہیں تو کچھ نہیں علی نہیں تو کچھ نہیں کتاب ہم شب یہ سوچ کر عجیب اس کا حال ہے ادھر عمین شام کا ادھر علی کا لال ہے قریب صبح ہر کو یہ صدا زمین حر نہیں علی نہیں تو کچھ نہیں علی نہیں تو کچھ نہیں ادھر علی نگاہ تو اس کے امدادے کے پتاتا چلو جب تمام امرین سے ارشت کرو گا کہ ہمارے یہ تین نعرے بہت اہم ہیں کون کون سے نعرہ تقبیر کون کا جواب اللہ ہوا پر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ یہودی نسارہ نہیں ہیں اللہ کو مانتے ہیں اور جیسے ہی نعرہ ادھر علی رسالت میں یا رسول اللہ کہا تو بتا چل گیا کہ امدیاء سابقین سے نہیں حادم النبیین سے جڑے ہوئے ہیں لیکن نعرہ تقبیر لگا کے تم بزہبی تو ہو نعرہ رسالت لگا کے تم مسلمان ہو گئے لیکن مسلمانوں میں بھی بہت سے پرکے ہیں وہ جنہوں نے مسجد میں مولا کائنات علی مرتضی حمد علی مرتضی مشکل کشا خیبر شکن باپ العلم عبول حسن علی ابن عبی طالب کو مزید میں شہید کیا جس نے حسن مجدفع کو زہر دیا جس نے شہید کربلہ کو بھوکا پیاسا رہا ان یزیدیوں مہروانیوں ظالموں فاسقوں سے الگ ہونے کے لیے ہم نے نعرہ لگایا نعرہ ہے علی یا علی یا علی یا علی علی ہمیں جب مشکل پڑی یاد آیا علی علی ہمیں جب مشکل پڑی یاد آیا علی مشکل پڑی بس اے بات بکارو یا علی یا علی کی مشکل میں علی کا نام ہی سن کر علی کی بات جائی ہے علی اسمِ الٰہی ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شامل اللہ سوال یہ تھے پہلا سوال اصحابِ قیب قوت دوسرا سوال خزر نبی کے متعلق تیسرا سوال ذکر نیم کے متعلق اور چونہ سوال قیام ہے تھا یہ سوال تم پر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کل کسا جواب دوں گا چاریس دن تک آپ نے جواب نہیں دیا کیسے جواب دیتے رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں کل جواب دوں گا بس اتنا ہی کہا اس سے آگے کچھ نہیں کہا کیا کہنا لے گیا انشاءاللہ انشاءاللہ کہنا لے گیا رسول اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ کل میں ایک کا جواب دوں گا لیکن انشاءاللہ نے ہی کہا اور چاریس دن تک آپ جواب نہیں دے سکیں دیکھیں رسول اللہ اس کو جواب دیتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی سوال کیا دائے اور اللہ اس کا جواب ولی کے ذریعے ناظر کرے تک تو چاریس دن تک وہی ناظر نہیں ہوئی تو آپ اور جناب ابو طالب دھنکی ہوئے لوگ پریشان ہوئے اور دشمن کچھ ہونے لگے پھر جبراہیم سورے کیف لے کر آئے اور اس صورت میں ان چاروں سوالوں کا جواب تھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بہت دیر رگا دی آنے میں جبراہیم نے فرمایا پھر جبراہیم سورے کیف لے کر آئے اور اس صورت میں ان چاروں سوالوں کا جواب تھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بہت دیر رگا دی آنے میں جبراہیم نے فرمایا کہ ہم اللہ کے حکموں کے بغیر نہیں آتے اللہ کے حکموں کے بغیر ہم نہیں آتے تو عزیزان مہدرم انشاءاللہ کہنا ضروری تھا اللہ چاہے گا تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ صرف اتنا کہہ دیا کہ میں جواب دیتوں گا تو آپ نے جانا کہ انشاءاللہ کہنا کتنا ضروری ہے کوئی بھی کام کرو کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہ اللہ چاہے گا تو تو اصحاب اکیر کون نے پیلے سمال کا جواب ایک ظالم کافر لکیانگوز نام کا بادشاہ ہوا کرتا تھا تو یہ بادشاہ خود کی خودہ کرواتا تھا خود کی خود کو خودہ کرواتا تھا اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اسے سوری پر چرا دے گا تھا تو ایک بات اسے خبر ملی کی اس کے پاس کے ملک والے نے اس پر حمرہ کیا لے تو وہ یہ سن کر دقصر سے گے پڑا تھا تو اس وقت اس کے درباق میں چند خودہ پرست لوگوں نے سوچا کہ دو شخص اس چھوڑی سی بات کو سن کر ڈر کے نیچے گیتے آئے وہ ہمارا خودہ نہیں ہو سکتا وہ لوگ شکار کا بہانہ کر کے خود سے باہر ایک گفہ میں چلے گئے وہ جو خودہ پرست لوگ تھے وہ لوگ شکار کا بہانہ کر کے خود سے باہر ایک گفہ میں چلے گئے تو راجتے میں ایک کوالہ ملا اس نے دعوت قبول نہیں کی لیکن اس کے کتے نے دعوت قبول کی اور ان کے ساتھ گار میں چلا گیا اچھاو ایک کیف کے اس گفہ میں گئے اور ان کا کتہ جس کا نام کیا تھا قطمی قطمی تھا اس گفہ کا نیچے بان بنایا پھر اللہ نے ان کو گہری دین میں سنایا اس وقت تک کہ اس زالد بادشاہ کا زمانہ ختم ہو گیا پھر اللہ نے انہیں تین سو نو سال کے بعد جگایا پھر وہ اصحاب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے کتنی دیر سوئے ایک دن؟ یا ایک دن سے بھی کم؟ پھر انہیں بھوک کا احساس ہوا تو اس میں سے ایک کو ایک کا سکھا دیا اور کہا کہ شہر میں جا کر کچھ کھانے کر دیا اور وہ جب شہر گیا تو دیکھا کہ شہر کا تو نقشہ ہی بدل چکا پھر وہ اس زمانے کے بادشاہ سے ملا جو کی مومن تھا وہ بادشاہ ان کے ساتھ اس گفہ تک آیا اور ان سے ملنے کی کوشش کی مگر اللہ نے ان تینوں کی دعا سے پھر اللہ نے انہیں سورا دیا وہ بادشاہ اور زمانے میں موت کے بعد پھر اٹھنے کی دعوت لوگوں کو دیتا کرتا تھا لیکن وہ لوگ اس بات پر شک کرتے تھے اس لیے اللہ نے اسحاب الکیب کو سلا کر پھر جبایا اور پھر سلایا اور بتایا کہ اسی طرح سب کو موت کی نمی نیم سونی ہے اور پھر واپس اٹھنا ہے یہ مختصہ کیسا تھا؟ اسحاب الکیب کا اس کے علاوہ باقی کے جو تین قصے ہیں اس میں تین سوال کے اُٹھے ہیں ایک سوال بھی آپ دنیں گے اور دو سوال کا جواب انشاءاللہ کہ بھی موسیٰ نے پیش کروا تو دوسرا سوال تھا خضر نبی کے متعلق خضر نبی کے متعلق تو جب ابراہیم نبی کا سوانہ حد کو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسحاب علیہ السلام کی نظر میں موسیٰ نبی کو اس دنیا میں اپنا فیغام بنا کر بھیجا تو جب موسیٰ نبی اس دنیا میں آئے تو اس وقت کے بادشاہ فیرون کا حق زور تھا جب فیرون کو اللہ نے دین نظی میں دارت کر دیا تو اس کے بعد موسیٰ نبی اپنے آگے کے سفر میں نکل پڑے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ نبی مستر پر ڈالک ہوئے تو موسیٰ نبی اپنی مجلس میں اکثر مسیح کرنا تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تیرے بندوں میں مجھ سے زیادہ اگر کوئی جانکار ہو تیرے بندوں میں مجھ سے زیادہ اگر کوئی جانکار ہو تو اس کو مجھ سے منا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ناظر کی کہ میرا ایک ایسا بنتا ہے جو اس سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے میں نے اپنے بھیدوں کا علم اس کے سینے میں رکھ دیا ہے اور وہ ایک ندی کے کنارے لیتا ہے تو حضرت موسیٰ اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر حضرت فضل نبی سے دنے کو دیجئے اس دمانے میں دو نبی تھے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دمانے میں ایسا زیادہ تبھی ہو جو جو موسیٰ نبی کے ساتھ ایسا نبی بھی ہوئے موسیٰ نبی کے ساتھ شوائد نبی بھی ہوئے اس طریقے سے تو اس جگہ پر حضرت خبر کو اس جگہ پر بایا جہاں وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے عبادت سے جب وہ فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ سے حالات پوچھے انہوں نے فرمایا کہ میرے سفر کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دن تمہاری صحبت میں رہوں اور وہ علم جو خدا نے تمہیں بخشا ہے سیکھوں موسیٰ نبی نے کہا کہ آپ کی بات سراکھوں پر لیکن ہمارا ذات شاید آپ نہ دے چکے اس لیے اس لیے کہ شاید میں باطنی علم کے مطابق کام کروں میں باطنی علم کے مطابق کام کروں گا لیکن ہو سکتا ہے وہ ظاہر میں نا پسندیدہ ہو اور اس کا انجام بہتر اور گرامات کا ہو اور سچائی ظاہر ہوئے بغیر تم اس پر صبر نہ کر چکے یہ کھر نبی نے موسیٰ نبی کو کہا اور تم اس وقت اسے ماننے کو تیار نہیں ہوگے اس طرح ساتھ نہیں دیکھا ہوگے اور ہمارا تمہارا ساتھ مشکل ہو جائے گا تو موسیٰ نبی نے کہا انشاءاللہ میں سب کے کروں گا انشاءاللہ میں سب کے کروں گا تمہارے حکموں سے نا فرمانی نہیں کریں اب دونوں نبی دلیہ کے سفر پر نکل پڑے ناو پر بیٹھیں اب موقع دیکھتا ہے کن نبی نے اس ناو میں ایک دو سرات کر دی ہے جس سے پانی ناو میں بڑھنے لگا اور کن نبی نے ناو چلانے والے کو کہا کہ جلدی سے ناو کنارے پر ڈگا لو اور اسے درست کر لو لوگ دوڑ کر ڈکڑیاں رائے اور اس ناو کو درست کر دیا تھا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ایسے محبوب کہ ایسے مجبود ناو میں سرات کرنا اور لوگوں کے لوگ جانے کا خیال نہ کرنا شریعت کے خلاف میں شریعت کے خلاف کیا آپ نے البتہ تم نے ایک غلط کام کیا کس نبی نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سبر نہیں کر سکوگے میں نے نہیں کہا تھا کہ تم ہرگر سبر نہیں کر سکوگے موسیٰ نبی نے کہا میں نے اس بات کو بھول گیا اب پھر سبر کرنا پھر دونوں آگے چلے شہر نے خاص پہنچے کئی لڑکے کھیر رہے تھے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور گرایا پھر اس کا قد کر دیا اس لڑکے کھیر رہے تھے اس میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور قد کر دیا موسیٰ نبی نے فرمایا کہ بے گناہ کا قد کرنا خاص طور سے معظوم کا کسی دین و ملت میں چائز نہیں ہے یہ کیا غضب کیا آپ نے تو کس نبی نے فرمایا کہ میں آگے ہی کہہ چکا تھا کہ تم سبر نہیں کر سکوگے یہ کائنات کے یہ نبی ہے اس وقت تم سمانے کے تو سبر نہیں کر پا رہے ہیں تو موسیٰ نے منفوری ظاہر کی اور کہا کہ اگر اس سے آگے بھولوں تو مجھے ساتھ مکنے جانا کہاں سے آپ آگے نکل گئے ہیں اب ایک گاؤں میں پہنچے اور وہاں کے باشندوں سے مانگا تو ان لوگوں نے آپ کو کھانا بھی دیا آپ کی مہمان نوازی نہیں تھی رات پر آپ دونوں گوپے رہے اور جب صبح کھانے کا صبح جانے کا وقت آیا تو اگر نبی نے ایک گھر کی گلتی ہوئی دیوار دیکھی تو اس کو بغیر مجروری کے درست کر دیا اس پر موسیٰ نبی پھر بولے کہ آپ چاہتے تو اس کام کی مجروری لے سکتے تھے ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا تو اس کام کے عوض میں کھانا لے سکتے تھے اور اپنی بھوک مٹھا سکتے تھے اب حضرت خزر نے کہا کہ اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہیں تم سمر نہیں کر سکے اب جو جو تم نے دیکھا وہ ظاہری دیکھا ہے اب میں اس کی حقیقت تم کو بتاتا ہوں ناؤں میں سراغ مرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی گریم لوگوں کی تھی جن سے ان لوگوں پا گزارہ چلتا تھا اور ان سے آگے ایک باشا تھا جو جبرن ان سے کشتی پکڑ دیتا تھا سو میں نے چاہا کہ اسے ایو دار بنا دوں تاکہ وہ تو ظالم پانشاہ اس پوٹی ہوئی کشتی کو بگزار نہ کرے اور وہ بندور اسے بھیک کر کے اپنا گھر چلا سکے پہلا پکام پھر دوسرا لڑکے کو قتل کر دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں باپ بڑے نیک وقت تھے اس لڑکے سے سوائے افڑ نا فرمانی اور بھگار کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی اس لیے میں نے اسے قتل کیا اب اس کے اسے ماں باپ کو اللہ ایک نیک اولاد دے گا اور دیندار بنائے گا کیونکہ وہ ان نیک ولاد دے گا اور اسے دیندار بنائے گا اس لیے ت Mental نتے، تbulجر میں جب لڑکے آڑکے کو قتل کیا اب جاں اس لیے بنائی کیونکہ identifying وہ جدوبر یقین سمجھے اس کا باپ بڑاaram نیک اور بے داد جوڑ جلوسے معلوم دوار کی thi 열심히 مینر دائنے جو اند Rankiane گر جاتی تو وہ خزانہ کوئی اور لوٹ کے لے جا سکتے تھے اور وہ یقین بچے خزانے سے محروم لے جاتے تو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو وہ دونوں تمہارے رب کی بھیمت سے وہ خزانہ نکال لے اور یہ سب کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا مرضی سے نہیں کیا اللہ کی مرضی سے کیا یہ ہے وہ حقیقت جس پر تم صبر نہیں کر سکے موسیٰ تو صبر نہیں کر سکے ازادارہ میں حسین یہ موسیٰ تھے جو تھوڑی سی بات پر صبر نہیں کر سکے لیکن وہ صابر کر گیا تو کربلا کے میدار پر ہر وقت صبر کرتا رہا اپنے بیٹے کی ملاش پر صبر کرتا رہا اپنے چھ مار کے بچے کے سوکے گلے پر تیر دیکھا تو صبر کرتا رہا اور جب خود کے گلے پر کھنٹر چلا تو صبر کرتا رہا ازاداروں جب حسین کے سبی عزیز و اقربا شہید ہو چکے اور اب آپ یکتہ تنہا دے گئے کہ مردمہ حسین جب کھیورے میں تشریف لائے تو امی قلصوم نے کہا کہ اے بھائی اس بچے نے تین دیکھ سے پانی نہیں پیا رہے اس لئے تھوڑا پانی کسی طرح درہا لیے حسین نے فرمایا لاؤ علی اصبر کو میرے پاس لاؤ میں اسے پانی پلا کے لاتا ہوں پھر اتنے رباب نے علی اصبر کو ہنسین کی گودی میں دے دیا پھر واپس لے دیا اور کہا بس ابھی تھوڑی دیر میں علی اصبر کو آپ کو دے دیتی ہوں اے گوشے میں گئے جنسی جنسی پرانا نواز پانا نیا نواز پہلایا پالوں میں کنگی کر دی ماں کی ملتا ہے نا اور پرسن بیلی بردبہ کوئی بردبہ سوار پر دینا چاہیے علی اصبر حسین کی گودی میں دے دیا ہم حسین چلے ہیں تمام بیویوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ لگے بار ہے اللہ لگے بار ہے علی سبے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی کھیبے سے کہتا ہے واپس پلٹ کر نہیں آتا حسین عریض اصبر کو میدہ ملائے تو ابا کا سایہ کر کے لائے لشتر میں کسی کو خبر نہیں کہ حسین کیا لارے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ حسین اپنی آنکھے تبرکات لارے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ حسین قرآن دے کر آ رہے ہیں کسی اوچھی جوہا حسین رکھے ابا کا دامن حکایا لوگوں نے دیکھا اور حسین کی کودی میں چھوٹا رہا حسین کی کودی میں علی اصبر ہسکرا رہے ہیں حسین نے فرمایا اچھا اگر تمہیں ہی لگتا ہے کہ علی اصبر کے بہانے حسین نے فرمایا اے لوگوں میرا یہ بچہ بہت پیاسا ہے اور تم اس کو دو گھونٹ پانی پلا دو کوئی آگے نہیں بڑا حسین نے فرمایا اچھا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ علی اصبر کے بہانے میں پانی تھی لگا تو یہ لو میں علی اصبر کوئی لگا دیتا ہوں تم اس میں سے کوئی آگے آؤ اور حسین کو پانی پلا دو حسین نے اچھے بھائیے کے نمتے پھول کو وہ سنتی نے پھولا دیا اور وہ نے اتنی گھر دی کہ بچوں دھو پھولا حسین نے اچھے بھائیے کے پانی مجھے لگا دو تم آپ اسے آنے کے چلو سے پھلا دو مرتا ہے یہ مرتے ہوئے بچے کو جلا دو اور اللہ کلے جے کی میری آنکھ جا دو کہ جب ہوں میرا کھتا ہے یہ حسین کی نظر سے ایسا لیکن کوئی نہیں آیا ازگر کو پانی پلا میں کوئی نہیں آیا اسے نے ڈھکا برا گئے جلدی سے جا کر علی ازگر کو فوضی میں امکھا لیا اب علی ازگر سے مخاکل ہوئے اور کہا اے بیٹا اے تم رضبولِ خدا کے فرزند ہو اپنی بھجت کو پوری کرو علی ازگر نے اپنی خوش و جبان ہوتوں سے ماہاں نکالی پتنے سوکے ہوتوں پر کرائی کوئی تمہیں ہنچل بچ گئی لوگ مو پھیلے کو ڈھرنے لگے یہ مردرہ دیکھ کر ابن ساتھ نے حرمانہ کو تیر جلالے کا حرم دیا علی ازگر کے گناہوں حرمانہ نے تیر پھنوالا تیر ایسا سنایا کہ تیر معصول کے گھرے کو چھیتا ہوا امام کے ہاتھ پڑھا جگا علی ازگر کے گھرے سے کھول کا بپارہ چھوٹا اس کے لئے وہ گھول اپنے جنروں میں لیا چادت ہے کہ آزمان کی طرف پہ کے آزمان سے ندا آئی کہ اگر یہ گھول ایک گھول بھی آزمان کی طرف آئی تو قیابت پر بارش نہیں ہوگی چاہار کی زمین پر گڑھا لے سبیر نے ایک کر دیا کہ ایک گھول بھی اثر کی زمین پر گئی تو قیابت تو کھیتی نہیں ہوگی ان کا راسما کو ہے رائے زمین نہیں ازگر تیرے لہو کا اٹھگانہ کھولی آجانے ازگر پاکو پکارے کربو بلا کے راج دولارے جھونے میں دل کے ٹکڑے پڑے ہیں جھونے میں دل کے ٹکڑے پڑے ہیں ٹوٹ گئے ارمانوں کے تارے ٹوٹ گئے ارمانوں کے تارے آجانے میں دل کے ٹکڑے ہیں آجانے میں دل کے ٹکڑے ہیں ٹکڑے والے جھونے کے ٹکڑے والے آرے نبی کے ہیں دشمن سارے آل نبی کے ہیں دشمن سارے جب جب تجھ کو یاد کروں گی ایک ہی بے پری یاد کروں گی سامنے دریاں پہتائے پھر بھی مر گئے پیاسے لال ہمارے قرآن مجید باللہ تعالی یہ اکشارت فرما رہا ہے یہ صاحب ایمان جب تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے جب تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے جسے گھدا کیا ایمان والوں سے کہ ایمان لانے کے بعد بھی تم پلٹ جاؤ گے جب تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم جس دین میں تاکل ہوگے ہوگے ہو اس دین سے مرتد ہو جاؤ گے جب تم اس دین سے پلٹ جاؤ گے پھر اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتی ہوگی اور اللہ اور رسول اس قوم کو دوست رکھتی ہوگا قرآن مجید کا ایسرا ہے پتا کیسے چلے گا کہ وہ کون کون ہیں بیسے تو ہر قوم یہی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں ہر قوم کہتی ہے کہ ہم برہت ہے ہر قوم کہتی ہے کہ اللہ ہمیں دوست رکھتا ہے ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں قرآن کے تشریح کے عذاب یہ ہے کہ قرآن نے اشارے کیے ہیں اور وارثِ قرآن نے آیت کی تشریح کی ہے وارثِ قرآن نے آیت کا معنی بتایا ہے آیت کے مقموم بتائے ہیں کہ آیت کا مقصد کیا ہے آیت کہنا کیا چاہتی ہے اس آیت کی تفسیر معلوم نہ بڑھتی مفسر ہو اگر بیگبرِ اسلام خود اس آیت کی تشریح نہ کرتے ہیں آیت نے اشارہ کیا کیا تھا کہ خدا ایک ایسی قوم بیدا کرے گا جب تم مرتض ہو جاؤ گے پھر خدا ایک ایسی قوم پر آئے گا کہ وہ محبوبِ خدا بھی ہوگی اللہ کو دوست بھی رکھے گی اللہ اسے دوست رکھے گا تو یہ آیت تو ناظر ہو گئی لیکن اس آیت کی تشریح لوگ کلب کرتے رہے بیگبرِ اسلام نے آیت کی تشریح بھی بتائیں یہ آیت کیوں ناظر ہوئی جس کے یہ ناظر ہوئی کہتے رہے سواہِ کرام سے کہ انتظار کرتے رہو کسی دن خود پر خود بتا دوں گا کہ وہ کون قوم ہیں جسے اللہ محبوب رکھتا ہے اللہ کو محبوب رکھتی ہے تو تاریخ نے بتایا کہ ہجرت کا ساتھوہ سال آیا ہجرت کے بعد ایک واقعہ یہ آیا کہ جہاں خیبر کی جم کا آگاز ہو خیبر کے مارکے میں پیغمبر نے ایک دن نہیں دو دن نہیں دس دن نہیں بیس دن نہیں انچاریس دن تک مسلمانوں کو پرچم دے دے کر بیدا ہر مسلمان جس کو کوائش تھی کہ ہم کو پرچم ملے ہمیں پرچم چاہیے لے داء تمہیں عالم چاہیے لے جاؤ جاؤ تم بات کر کے آؤ جاؤ تم خیبر کو بات کر کے آؤ لیکن تاریخ نے لکھا کہ آخر میں 39 دن پر 49 دن یہ عالم ہو گیا تھا کہ لشکر سردار پر عظم لگا رہا تھا اور سردار لشکر پر عظم لگا رہا تھا سردار یہ لشکر سردار پر عظم لگاتا تھا کہ سردار لشکر پر اجام لگا رہا تھا سردار یہ کہہ رہا تھا کہ حضور میں اکیلا کیسے لڑتا لشکر تو بھاگ گیا لشکر نے ساتھ نہیں کیا اور لشکر یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کرتے سردار ہی بھاگ گئے سردار ہی تشریف لیٹ چلے گئے تھے تو اس تشریف اس کی تشریف تمہاری اس کی تشریف تھوڑی سمجھ میں آئی کہ جب تم پدٹ پر آ جاؤ گے تو اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہاں سے کہ جب تم پلٹ کر آ جاؤ گے تو اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو خدا کو دوست رکھتی ہوگی اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوگے تو تاریخ لکھتی ہے کہ کن چالیس پہ دن سردار لشکر پر اجام لگا رہے تھے لشکر سردار پر اجام لگا رہا تھا تو رسول اللہ سے شکایت کی گئی دونوں نے ایک دوسرے کی شکایت کی مگر فیصلہ نہیں ہو سکا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ لشکر نے ساتھ چھوڑا یا سردار نے ساتھ چھوڑا یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی بار بار میں کوئی شکایت پہنچے اور فیصلہ نہ ہو یہ کیسا ہو سکتا ہے یہ اس کے عرض کے خلاف بات ہے اور رسول اللہ تو رحمت اللہ آنمین ہے وہ اپنی امت کو ہر بات کا جواب دے کے ہر شکایت کا فیصلہ دے گے تو تاریخ میں اس بات کو نہیں رکھا لیکن مسلمانوں کو ذرا سوچنا تھا کہ اگر کل صبح پیغمبر نے لشکر تبدیل کر دیا تو مطلب لشکر بھاگا تھا اور اگر سردار تبدیل کر دیا تو مطلب سردار بھاگا تھا تو پیغمبر نے سارے لشکر کو جمع کر کے کہا کہ گھم نہ کرو کل میں علم ایک مرد کو عطا کرو بھر بھر کی ضرم نے 49 دن رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ کل میں علم ایک مرد کو دوں گا تو یہ حدیث کیاں قد نہیں ہوگی پہلے کہا کہ علم دوں گا مرد کو پھر مرد کی تاریخ بھی بتائی کہ قرار ہوگا غیر قرار ہوگا محب خدا ہوگا محبوب خدا ہوگا محب رسول ہوگا یعنی نام تو پڑھتے میں لکھا صفتیں بتا دی نام پڑھتے میں لکھا اور صفتیں بتا دی یہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے نام نہیں لیا صرف صفتیں بتا دی لیکن نام نہیں لیا اس لیے کی طریقہ ایک قدرت یہی ہے کہ جب مومنوں اور منافقوں کا امتحان لینا ہونا تو نام بڑھے میں رکھا جاتا ہے صفتیں بیان کی جاتی ہے تاکہ مومن کا امتحان لے کہ صفت کو دیکھ کر صحیح موضوع تک کون پہنچتا ہے صفت کو دیکھ کر صحیح موضوع تک کون پہنچتا ہے بھائی پیغمبر کے لیے بہت آسان تھانا بھائی پیغمبر کے لیے بھائی پہنچتا ہے اس لیے کی کوئی بھی صفت کو دیکھ کر موضوع تک کون پہنچتا ہے کوئی بھی صفت کو دیکھ کر موضوع تک کون پہنچتا ہے سارے دیاریاں کر رہے تھے سرکت تب علمداری کی طریق کمنہ کر رہے تھے اس لیے کی کوئی بھی صفت کو دیکھ کر موضوع تک کون پہنچتا ہے کسی کا دھیان علی کی طرف جانی نہیں رہا تھا اب دھیان جائے بھائیوں اس لیے کی علی ٹیبر میں موجود ہی نہیں تھا علی تو مدینہ میں تھے لوگ اپنے آپ بھی کو مٹ بنا رہے تھے کہ علی تو یہاں ہے ہی نہیں علی تو جہاں ہو ہی نہیں سکتے ہر ایک کا نام تاریخ میں موجود ہے جس جس نے تمام رات تیاری کی ہے اور علم لینے کے لیے اپنے آپ کو عامدت کیا ہے صبح رسول کے کھیمے پر آ کر ایڈیا اٹھا اٹھا کر دیکھا ہے کہ شاید علم ہم کو مل جائے اور اللہ بھی کہتا ہے کہ ہر ایک نے کھیبر کے چالیسوے دن علم لینے کی تمنہ کی ہے مگر دو شخصیت کھیبر میں ایسی تھی کہ جنہوں نے تیاری نہیں تھی نہ علم لینے کی تمنہ کی ایک سلمان فارسی تھے ایک عمودر گفاری تھے اس لیے کی جانتے تھے کہ مرد کون ہے کنران کون ہے کنران کون سلمان اور ابو ذر جانتے تھے کہ یہ صفت والا محصوب کون ہے نہ سلمان نے تمنہ کی نہ عزر نے تمنہ کی صفت کو دیکھ کے محصوب پر پہنچ گئے تھے شب نہیں کیا کہ علی کہاں ہے کہاں نہیں ہے کیسے آئیں گے کیسے نہیں آئیں گے جان گئے کہ مراد رسول کون ہے مرید رسول ہونا اور بات ہے مراد رسول ہونا اور بات ہے مرد با سمجھات ہے اس کا محصوبہ آیا آیت کی تشریح ہو رہی ہے یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا کہ جب آیت نے کہا کہ جب تم سب فرد جاؤگے اپنے دین سے تو اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا اس قوم کی نشانی کیا ہے کہ وہ محبوبِ خدا ہوگی وہ محبوبِ رسول ہوگی یہ آیت ثابت یہ کرتا ہے ثابت یہ کرنا ہے کہ وہ ہے قوم چالیس کا دل ہوا صبح کا وقت ہوا نماز سے پیغمبر فارغ ہوئے خیمہ رسالت میں سارے کے سارے فوجی داکر ہو رہے ہیں علمداری کے شوق میں سلمان بیٹھے ہوئے ہیں ایک منطبہ پیغمبر نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا کیونکہ پیغمبر کا قام ہی نہیں ہے ادھر وہ ادھر دیکھنے سوجہ سلمان کی طرف دیکھا وہ سلمان کی طرف کہ جو سلمان بامنا ارنگ بینہ در بیت تھا نہ عربی تھے نہ مکی تھے نہ مجنی تھے نہ قریشی تھے نہ حاشمی تھے فارس سے آئے تھے ایران کے لینے والے تھے مگر در زہرہ پر آ گئے تو اہلِ بیت میں شامل ہو گئے در زہرہ پر آ گئے تو اہلِ بیت میں شامل ہو گئے رسول اللہ نے فرمان سلمان ذرا مدینے کے لازکوں پر نظرے گار پر بیٹھ جاؤ سلمان ذرا مدینے کے لازکوں پر نظرے گار پر بیٹھ جاؤ سلمان نے یہ نہیں پوچھا کیوں سلمان نے یہ نہیں پوچھا کیوں بھائی یہی تو اطاعت رسول ہوتی ہے کہ رسول حکم دے اور تعمیر ہو جائے رسول حکم دے اور تعمیر ہو جائے اس حکم کی کیوں کیا کہا یہ سب سوال نہیں اٹھے اٹھنے چاہیے اطاعت کے اظہار کرنے کا نام ایمان ہے صرف فرمان پڑھنا کافی نہیں ہے ایمان کے لئے تو سلمان ذرا مدینے کے رازکوں پر نظرے گار پر بیٹھ آؤ سلمان مدینے کے رازکوں میں نظرے گار پر بیٹھ ہے ادھر پیغمبر اسلام نے حکم الہی کے تحت کہنا شروع کیا نادے علیم مزہرل اجائے نادے علیم مزہرل اجائے یہاں پیغمبر نے نادے علی شروع کی پڑھنا ادھر پیغمبر نے پہلے نادے علی پڑھی ادھر مدینہ میں علی نے مسلح عبادت دھپیٹا ادھر دھپیوزنی نادے علی پیغمبر نے شروع کی ادھر کمبر کو آواز تھی علی نے کہ مولا کا گلابہ آیا ہے کمبر میری تلوار لیا مولا کا گلابہ آیا ہے کمبر میری تلوار لیا تو تو دو دو نبی نبی ہے خیبر میں علی ہے مدینے میں نادے علی مہا اور یلی مہا خیبر کہاں مدینہ کہاں یعنی معصوم ایک معصوم دوسرے معصوم پچھت آواز دیتا ہے تو ان کے بیش کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں ایک معصوم اگر دوسرے معصوم کو آواز دیتا ہے تو ان کے بیش کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں ایک مدینہ سبا کے شرد تو کمبر تلوار لے کر علی کے پاس آئے علی نے تلوار لی اور گوڑے پر سوال ہوئے ادھر پیغمبر تیسری نادے علی پڑھیں پڑھنا شروع کیا علی چاہتے ہیں کہ خیبر کی طرف روانہ ہو کمبر نے مولا کا دامن پکڑ لیا اور کہا مولا کہاں جا رہے ہو کہاں خیبر میں جا رہا ہوں مولا میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا علی کہتے ہیں کہ پھر دیکھتا کیا ہے ہماری رقاو سے رپڑ جا جاری ختم کی زمین نے اپنی دوری کم کی ابو تاریم کے ابو تراب کے لیے زمین کے فاصلے سمٹ گئے ابو تراب کھیبے میں داقین ابو تراب خیبر میں داقین ہوئے سلمان نے اٹھ کر مبارک بات دی یا رسول اللہ میرا مولا آ گیا یا رسول اللہ میرا مولا آ گیا ادھر سلمان نے آواز دی کہ میرا مولا آ گیا کمبر نے رقاق چھوڑی علی کے پاؤں کا پوزہ دیا علی دھوڑے سے اترے آپ نے گوھنی کیا اس بات پر میری بات پر کہ یہاں رسول نے تیسری نادر علی پڑی رسول نے تیسری نادر علی پڑی علی نے نادر علی ختم کی اور علی یہاں بہت گئے بھائی مدیدے سے کھیبر کی دوری بہت ہے اتنا آنسان نہیں ہے کہ پیغمبر نادر علی ختم کرے اور علی بہت جائے یہ تو مولا کا مجدہ تھا اور کمبر کو دیجئے کہ مولا اکیلے نہیں پہنچے کمبر بھی ساتھ تھے مولا اکیلے نہیں پہنچے تو کمبر بھی ساتھ تھے جہاں علی پہنچے وہاں کمبر بھی پہنچے اے کمبر ہم تُس پر ہمارا سلام تُو نے ہم علی والوں کو یہ رستہ بتا دیا کہ اگر کوئی علی کے کجموں سے نمبر بھٹ جائے تو جہاں علی جائیں گے وہاں ہم بھی جائیں گے جہاں علی جائے گا وہاں بھی جائے گا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ پہنچے نے کہا جو مرد ہوگا جو کرنار ہوگا جو گیر کرنار ہوگا جسے اللہ دوست رکھتا ہوگا جو اللہ کو دوست رکھتا ہوگا جسے رسول دوست رکھتے ہوگے جو رسول کو دوست رکھتا ہوگا کھل اسے علم بتا کروں علی آئے پیغمبر کے ہاتھ کو گوزہ دیا رسول نے علی کو علم دیا مسلمانوں کی دول اب سب کی ساری رات تیاری ہم کرتے رہے یہ علم ہمیں ملے گا ایک بار سلمان رہوزر سے گوج لیتے تو وہ بتا دیتے کہ یہ سپتے کس میں خیبر کی جم خطے کی علی نے چالیس دن بعد جب علی نے حملہ کیا خیبر پر تو ایسا حملہ کیا کہ خیبر کا خلاف خطے کر لیا اور ایک غلام مانے کے امام حد کے عمر کو جب دنیا سے چڑے تو اس امام کے عمر کو حسن کو سو دیا لیکن اس دین کے داروں نے اللہ کا حق نہ کبھی مانا تھا نہ کبھی مانے کے حضرت علی شمید ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے امام حسن کو جو محمدی کا پہلا امام محجد کیا گیا مولا علی کے واض آپ کو کو گوہ میں چار مہینے تب رہے ساہی اسلام کو لوگوں تک پہنچا یا شریعت محمدی کو سبھی کو سکھایا اور حضار اور حرام روم کو ظاہر اور روشن کیا اس کے بعد امام حسن کوفہ سے مہینے کی تشریف دائے اور کیس بن سعاد کو بارہ ہزار کی فوض کا سردار بنا کر شام کی طرف دے اور معاویہ بھی یہ شام سے لشکر لے کر آیا پہلے سے معاویہ نے امام حسن کو لکھ دیا تھا کہ آپ سرے کر لوگ لیکن معاویہ سے اکثر لوگ خوش نہیں تھے اس لئے امام حسن نے چاہا کہ لڑ کر معاویہ سے شام کی خلافت دے لے تو کیس بھی سعاد لشکر لے کر کوپے پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ آپ سے دگا کرنے لگے اور دنیا بھی چار میں خز رہے ہیں اور بادری طور سے معاویہ کی طرف ہو گئے ہیں یہ کوپا کے لوگ تو اس وقت بھی اہل بیت کے نہ تھے یہ لوگ شروع سے ہی بے وفا تھے ہر جس وقت امام حسین نے دیکھا کہ کوپا کے لوگ تو دلعبات ہو گئے تو آپ نے صلاح کرنے کا ارادہ کیا یہ وقت امام حسین کو پسند آئی آپ معاویہ کے ساتھ گھر کرنے میں خوشی نہیں رکھتے تھے امام حسین نے فرمایا اے بھائی تم دیکھتے ہو کہ تمام لوگ گئے ہیں سبھی دشمن بن گئے ہیں امام حسین امام زمانہ تھے آپ بھی صحیح فیصلہ کر سکتے تھے جم چڑی جائے یا سلے پڑھنا ممکن نہیں ہے ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ معاویہ کبھی ممبر پر جا کر علی کو باریاں نہیں دیتا یہ شرط امام حسین نے رکھی تھی جو کیسے ماننی پڑی اس وقت معاویہ نے یہ ساری شرطیں مان لی اس کے بعد امام حسین نے خصبہ برمایا اور کہا اے لوگو میں اور معاویہ دونوں خلا کرتے ہیں اور میرے حق کو چھوڑ کر میں سبی مزرمانوں کو مو ریزی سے بچانے کے لیے اپنا حق سوڑتا ہوں کیونکہ اس میں میرا کوئی پرنی نہیں ہے اس کے بعد امام حسن نے خوبہ سے ہجر کی اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے آپ کوئے کی مسجد سے ہودے ہوئے نکلیں مسجد میں آپ ادھرے اور سبی سے فرمایا اے لوگو خدا سے رہنا اور تمہارے پاس مہمان جان کے ان کی تعظیم کرنا اس کو کوئی تقریف نہ دینا اور عیزہ نہ دینا اے ازاد ارو امام حسن کا اشارہ امام حسین کی طرف تھا یعنی میں تو یہاں سے جا رہا ہوں اور میرا بھائی حسین یا تم کو ادایت لینے کے لئے آئے گا تمہارا مہمان بن کر تمہارے پڑوس میں آئے گا تم اس کی تعظیم کرنا ارے ان کو بھمہ اور پیاسا نہ رگنا ان کے لئے کھالے پیلے کا انتظام کرنا ان کے انسار اور اقربا کا گھون نہ بہانا ان کے سابر ان کے پرزندوں کو سوا نہ کرنا انہیں تیم اور بھالوں کا نشانہ نہ بنانا خندر سے ان کے سعو کو دلانا کرنا اور ان کے خیموں کو نہ جلانا اور ان کے حرم کو نہ نوٹنا تمہارے نبی کی بیٹیوں وہاں سے چلے معاویہ ہمیشہ سے آپ کو تقریب دینا چاہتا تھا جب امام حسن موصول کی طرف پہنچے تو معاویہ نے وہاں کے حاکم کو اپنے ساتھ ملا کر امام حسن کو زہر بہتانا شروع کیا تیکنی اس زہر کا آپ پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا خدا نے آپ کی حفاظت کی پھر آپ اپنے شہر مدینہ پہنچے اس وقت معاویہ کی طرف سے مدینہ کا عامل مروان پر حکم تھا معاویہ نے مروان کو بھی اکھا کہ ہر طرح سے امام حسن کو زہر پہنچاتے لینا مروان نے ایک فائشہ عورت کو بھلایا اور اسے دولت کر لادش نے کہا کہ میرا ایک کام تم کو کرنا پڑے گا وہ کام سن کر وہ عورت نے کہا کہ میں تمہارا کام کروں گی مروان نے کہا کہ تو امام حسین کی بیوی جادہ بیت عرش کے پاس جانا اور حزید کی خواہش بتانا جب اس عورت کے جادہ پی یہ بات بتائی تو راضی ہو گئی اور امام کو زہر دینے کے لئے تیار ہو گئی اے حزید عرش حسین اس دوران معامیہ کے عمیر ہونے کے دس سال پورے ہو گئے معامیہ نے یزید کے لئے لوگوں سے بیت کرنے کا ارادہ کیا اسی وقت معامیہ نے جادہ کو زہر کے جی تو کبھی کھانے میں زہر ہو ملاتی جی اور جس وقت امام حسین جس انہیں چہر کا اثر ہوتا تھا تو آپ کے بین میں مادر ہو داتا تو اس وقت آپ رسول اللہ کی مدار پر جا کر ان کی زیارت کرتے اور ان کی قبر پر اپنا سر رکھ رو دے تو آپ کو سکون میں داتا تھا ہر وقت آپ نمی صاحب کی قبر سے بٹک لیتے تھے یہاں تک کی آپ کو چالی دن تک زہر دیا گیا زیادہ لئین آپ کو زہر دینے میں کبھی کمی نہیں رکھتی تھی اور امام حسن زہر کی آپ سے طرف رکھتے رہتے تھے جس کو جابان نے دی گا کہ یہ زہر تو امام حسن کو جس میں کوئی بڑا حسن نہیں ہوتا ہے تو اس عورت کو بڑھایا اور کہا کہ مروان کو جا کر بھٹ دے کہ یہ زہر تو کوئی حسن نہیں کرتا ہے تو ہیر کنی کا زہر بھٹے جس سے امام حسن کا کام تمام ہو گا مروان نے اب ہیر کنی کا زہر بھیجا کہ وہاں امام حسن کے شکر مبالک میں دور 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 ہونے لگا جناب زینب اور جناب قصوم نے دیکھا کہ بھائی حسن کو بہت زیادہ تقریف ہوتی ہے اس لیے دوسرے مکام میں دیکھے گئے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بینہ کا اگزام کیا اے دی دو جب اٹھائی سفر ہوئی امام حسن گر میں سو رہے تھے کہ جناب زینب و قصوم اپنے کام میں مظروف تھے انہیں انہوں کی مظروفیت کو دیکھ کر زیادہ گھر کے اندر آئی اور امام اپنے اس کو جن پالی دیا اور پالی پیتے ہی آپ کی حال پگرنے رہی پاکش کا مبالک تقریف ہونا شروع ہو گیا اور وہ زہر زہر اتنا زیادہ حضر تھا کہ پیتے ہی آپ کی آنکھوں اور کلنجے کے ٹکرے ہو گئے آپ ہی آنکھ کلنجے کے ٹکرے ہو گئے آپ کو اٹھی ہوئی اور آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے اٹھی کے ساتھ آپ کے کلنجے کر ٹکرے باہر نکل گئے آپ نے اپنے بھائی حسین کو بلایا امام حسین دوٹ کر آئے حسین کا سر ضرد چہہہ دیکھ کر گس کھا کر گر پڑے اور کی اے بھائی حسین ابھی میری اٹھی کے ساتھ میرے کرنجے کے ٹکرے بھی نکل آئے مجھے بہنے بھی سہر دیا بہتا لیکن یہ سہر تو بڑا سچ ہے اب میرا زندہ رہنا ممکن نہیں دونوں بھائی گرے کر روگے لگے امام حسین نے فرمایا اے بھائی تم مجھے اور میری تقلیف کو دیکھ کر جھو رہتے ہو اور بھائی تم آئی تقلیف تو مجھ سے بڑی زیادہ تقلیف ہے اے بھائی تمہیں خودہ کی کچھ ہی بھائی بھائی پیما بھائی نے اپنے فرسن قازم اللہ کو بھائی اپنی امید لے گئی امام حسین نے فرمایا کہ اے بھائی وہ کھول سی امید ہے حسین نے فرمایا کہ میری امید تھی کہ میں اپنے بھائی میں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا تھا اگر تم میری جو بات قبول ہو تو میری اپیر کو پورا کرنا اور میں جنت میں یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا رہا اور برمتگار پر شکر منا گا ایک مرتبہ امام حسن نے اپنے دونوں فرزند کو ایک ایک تعویز دیا اور کہا اے میرے بچو اپنے چچا حسین کے ساتھ ساتھ رہنا وہ گربلا چاہی گے تم بھی ان کے ساتھ جانا اور جب وہاں ان پر کوئی مصیبت آئے تو ان پر اپنی جانوں پر نسال کر جائے اور اگر تمہیں جھنکی حضر نہ دیائے تو یہ تعویز دے دینا آخری میں امام حسین پر خدا کے حکم کے مقابل امام کی نسخ کو کیا اور کرنایا اے بھائی حسین مجھے اپنے نانا رسول اللہ کے پاس اپنا نانا اور اگر یہ لوگ اس کی مقالفت کرے تو مجھے میری مقالفت وکی پہ دموڑ کر دینا ایک مقت مقالفت نے تمہ میری دیر کی طرف دے گا اور اپنی آگھوں کو بند کی آر اور آپ کی روم بارن آپ کے جس میں اپنے سے پرواز کر گئی میرے پروردگار آج کے پاردن کے پروردگار تو ہم سب کی تمہ امیدوں کو موسیقا